نمازکار دوستو میں بھی جیب کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا اپنی چینل میں دوستو آج کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے ہم جکر کریں گے جی کے قیاتے مہاتبور پرسنوں کے بارے میں جو آگامی اگزام کے لیے بہت ہی امپورٹن پرسن ہوگی تو ویڈیو کے اند تک آپ برے رہے چینل پہلی بار بھی جٹ کے سینل کو ضرور سسکرائب کریں پہلے پرسن دیا کہ بیسو ہندی دیوست کا منع جاتا ہے پہلے الٹرنیٹیو کی بات کریں گے اٹھرہ جنوری سیکنڈ کی بات کریں گے تو بارہ جنوری دیا گیا ہے اور یہاں پر سی الٹرنیٹیو کی بات کریں گے تو یہاں پر دس جنوری دیا گیا نو کی جنوری جو ڈی الٹرنیٹیو میں نو جنوری دیا گیا ہے ایکچلی جو کریکٹ انسور اگر ہم کریکٹ کی بات کریں گے تو واقعا سی الٹرنیٹیو پوری طرح سے کریکٹ ہوگا اور یہاں پر ہم بارہ جنوری کے اگر ہم بات کریں گے تو بارہ جنوری کو راستیا یوہ دیوست منایا جاتا ہے اور بھی ڈیٹیل اگر یہاں پر پلس کریں گے تو سوامی بیوکہ نند کے زن دن پر راستیا یوہ دیوست کے روپ میں ہم لوگ مناتے ہیں اور ان کے بچپن کی نام کی اگر بات کریں گے تو نریند رضت تھا اور اب بات ہوتی ہے نو جنوری کے بارے میں اگر ہم لوگ جکر پروازی بھارتی دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے اور یہ پروازی بھارتی دیوست کیوں منایا جاتا ہے آپ کو بتانا چاہے گے کہ نو جنوری اگر انیس سو پندرہ کی اگر بات کریں گے جب مہتمہ گادھی بھارت مطلب کی جو مہتمہ گادھی تھے وہ دشید افریقہ سے بھارت واپس آئے تھے تو اسی دن جو ہے پروازی بھارتی دیوست کے روپ میں منایا جاتا تو اس بات کریں گے تو دیا گیا کہ موسٹ آئی امپی کوسٹر نے دیا گیا کہ ہردے کی ایک دھڑکن میں دیا گیا کہ لگ بھا کتنا سمجھ لگتا ہے ٹائمنگ پوچھ رہا ہے پہلے الٹرنیٹیو کی بات کریں گے یہاں پر پوائنٹ فائب سیکنڈ دیا ہے سیکنڈ کی الٹرنیٹیو کی بات کریں گے پوائنٹ ایٹ سیکنڈ دیا گیا ہے پوائنٹ فائب منٹ اور یہاں پر ڈی الٹرنیٹیو کی بات کریں گے تو یہاں پر ایک منٹ دیا گیا ہے اگر کریکٹ انسور کی یہاں پر ہم بات کریں گے تو آپ کا بھی alternative correct ہوگا مطلب کہ یہاں پر جو دیا گیا 0.8 second جو آپ کا دیا گیا ہے وہی آپ کا correct answer ہوگا مطلب کی ہوگا کہ حردہ کی ایک دھڑکن میں لگ بھگ جو ہے دسملو 8 second کا سامنے لگتا ہے اگر یہاں پر ہم حردہ کی بھار کا بات کریں گے تو بھار جگر بیٹ کی اگر بات کیا جائے گا تو 300 گرام ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا اور اگلا point اگر یہاں پر ہم جکر کریں گے تو منس کا جو ہردہ ہوتا ہے ایک منٹ میں اگر یہاں پر بیٹ کی بات کریں گے 72 ٹائم جو ہے بار دھڑکتا ہے اور اگلے پنٹ کی بات کریں گے تو ایک دھڑکن میں لگ بھگ 70 ملی لیٹر رکت جو ہے پمپ کر دیتا ہے اور یہاں پر اگلے یہاں پر جو بھرون عوستہ کی اگر بات کریں گے تو دیر سو بار ہردہ جو ہے دھڑکتا ہے 30 منٹ دیکھنے دیا گیا کہ ایک دھوم کے تو جو پوچھ ہوتی ہے وہ کس دیسہ میں ہوتی ہے پہلا الٹرنیٹیو سور سے دوری پر ہوتی ہے دوسرے کی بات کریں گے سور کی اور ہوتی ہے سی الٹرنیٹیو کی بات کریں گے تو دیا گیا کہ پردھوی سے دور ہوتا ہے اور یہاں پر دی کی بات کریں گے تو پردھوی کی اور جو کریکٹ اینسور ہوگا وہ فرسٹ الٹرنیٹیو ہوگا اس سے ریلیٹڈ ایمپورٹن کوسن یہاں پر ہم جکر کریں گے اس چیز کو آپ جان لے تو یہاں پر بتانا چاہیں گے کہ جو شورمنڈل کے جو چھوڑ پر بہت چھوٹے چھوٹے جو اربو پینڈ بھی دمان ہوتے ہیں انہیں کو یہاں پر دھوم کے تو یا پچھل تارہ کے نام سے جانا جاتا ہے کلیر اور بھی یہاں پر ہم ڈیٹیل کی بات کریں گے تو دھوم کے تو اس سمجھ دکھائی دیتا ہے جب سور کا پرکاس اس کے گیس کو چمکلہ بنا دیتا ہے اور بھی موسٹ آئی امپک اُس سنی سے بن سکتا ہے کہ جو ہیلی نامک دھوم کے تو ہے وہ پرکرمنڈ کال اگر بات کریں گے تو سیونٹی سکس ورس کا پرکرمنڈ کال اس کا ہوتا ہے اور یہاں پر فرس ٹائم کب دیکھا گیا تھا تو نائنٹین یہاں پر دھیان سے سمجھ لیں گے نائنٹین جو ہے ایٹی سکس کو اس کو دیکھا گیا تھا اور پونہ کب دکھائی دے گا دو ہزار باسٹھ میں اسے پونہ دیکھا جائے گا مطلب اس کے ڈیٹیل کے بارے میں اور بھی لاسٹ پوائنٹ اگر ہم جگر کریں گے تو دھوم کے تو جو واسطہ میں اگر بات کریں گے تو یہ دھول اور گیس کا سنگرہ کی روپ میں جانا جاتا ہے تو اس کی بات کریں گے تو دیا گیا کہ سمجھ دھان کے کس انشید میں یہاں بیوستہ کی گئی ہے کہ پرتیک راج جو ہے سکسہ کے پرارم بھی کستانو تو جو سروعاتی جو سٹارٹنگ بیس ہوتا ہے وہ ماتر بھاسا میں سکسہ کا پریاب تو جو ہے سب دھاؤں کی بیوستہ کرنے کا پریاس کرے گی یہاں پر انشید کی بات کریں گے تو فرسٹ انشید دیا 349 دیا ہے اگر ہم بی کی بات کریں گے تو یہاں پر 350 انشید دیا گیا ہے اگر سی کی اگر ہم یہاں پر بات کریں گے تو انشید 350 کا دیا ہے اور دی کی یہاں پر بات کریں گے تو 351 دیا ہے جو کریکٹ انسر ہوگا آپ کا سی الٹینیٹی پوری طرح سے کریکٹ ہوگا مطبط 350 کا آپ کا کریکٹ انسر ہوگا اور بھی اگر یہاں پر ہم ڈیٹیلز کی بات کریں گے تو یہاں پر بھارتی سمیدھان انشید 343 کی بات کریں گے تو راج بھاسا سے سمبندیت ہوتا ہے اور انشید 351 کی بات کریں گے تو راج بھاسا کے بکاس سے سمبندیت ہوتا ہے اور یہاں پر ہم 351 کی بات کریں گے تو اس کے تحت سنگھ اور کیندر کا ایک دائت تو ہوتا ہے کہ ہندی بھاسا کا پرشار تتہ بکاس کرے اور اگلے پرسن کی بات کریں گے تو یہاں پر دیا گیا کہ سب سے اونچھا بھارتی جلپرپات کون ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر کریکٹ ہوگا گرسوپا آپ کا کریکٹ انسور ہوگا اور بھی ڈیٹیل یہاں پر بات کریں گے تو گرسوپا بھارت کا سب سے اونچھا جلپرپات مانا جاتا ہے یہ جلپرپات کا جو نام ہے وہ بدل کر مہاتمہ گادھی جلپرپات کر دیا گیا ہے اور کرناٹک راج میں شہراؤتی ندی پر اسطح ہے اور یہاں پر ہم اس کی اونچھائی کی اگر بات کریں گے تو 200 یہاں پر پچپن میٹر جو ہے اونچھا ہے اور یہاں پر شیو سمودرم جلپرپات کی بات کریں کابیری ندی پر اسطح ہے اور